اسلام علیکم کتابت کورس کی بول پن ہینڈ ریٹنگ سیریز میں آپ کا استقبال ہے کل ہم نے جیم کی تختی دیکھی تھی جیم کے بعد دال اور رے آتا ہے لیکن دال اور رے اپنے آگے والے سے نہیں جڑتا اسی لیے ہم جیم رے اور دال کی تختی نہیں بلکہ سین کی تختی دیکھیں گے سین میں سب سے پہلے سین علف آئے گا سین علف ہو یا کہیں پہ بھی کوئی سبھی شوشہ ہو یہ شوشے کی جو سائز ہے راستہ وہ بلکل ایسا ترچہ ہونا چاہیے شوشے کبھی بھی بلکل اس طرح ایک لائن میں سیدھے نہیں آنا چاہیے یہ ہمیشہ ترچھے یعنی اس کی شکل ایسی ہونی چاہیے سین علف سا اس کے بعد سین بے اس کے بعد سین جیم اس کے بعد سین ڈال سین رے سین رے پر آپ سوچیں گے کہ ایک شوشہ کم ہے لیکن نہیں یہ جو اٹھا ہوا حصہ ہے اسے ایک شوشہ کہا جاتا ہے تو یہ اس طرح سین اور رے لکھا جاتا ہے بعض اوقات لوگ اس طرح لکھتے ہیں یہ سین رے غلط ہے اس میں زیادہ شوشے ہو گئے اس کے بعد سین 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 اس طرح لکھا جاتا ہے ایک اور طریقہ ہوتا ہے سین سین لکھنے کا سین میں کشش دے کر اس طریقے سے بھی ہم شین اور سین لکھ سکتے ہیں سین اور سواد اس طرح لکھیں گے سین اور تویں سین آئین سین فا اس کے بعد سین کاف سین کاف سین لام سین ميم سین نین سین وو سین ہے سین یہ سین بڑی ہے سے ایک بہت ضروری بات اگر مشک کے دوران آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کے لئے آپ کو ہمارا تیلی گرام چینل کتابت کورس جوائن کرنا ہوگا جہاں آپ اپنی مشک کے نمونے ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی اصلاح کر کے آپ کو دوبارہ وہ نمونہ بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تیلی گرام ہے تو تیلی گرام میں جا کر سرچ کیجئے کتابت کورس گروپ اور اس گروپ کو جوائن کر لیجئے اور اگر نہیں ہے تو پلے سٹور سے جا کر تیلی گرام کو انسٹال کیجئے اور پھر سرچ کیجئے ہمارا گروپ اگر آپ کو نہ ملے تو اس گروپ کی لنک ہم نے ڈسکریپشن میں بھی ڈال دی ہے اس لنک پر کلک کر کے بھی آپ ہمارے گروپ تک پہنچ سکتے ہیں تیلی گرام کا گروپ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس تیلی گرام میں کوئی بھی گروپ ممبر کسی بھی گروپ ممبر کا کانٹیک نمبر نہیں دیکھ سکتا اس کے علاوہ تیلی گرام کے جو گروپ ہے اس میں بہت زیادہ فیچرز ہوتے ہیں واتس اپ گروپ کی بنیزبت